اسلام علیکم میں حمزہ عثمان اس وقت آپ کو کراچی زلے کمالی تانے جیکسن کی حدود سے رپورٹ کر رہا ہوں بات اگر کرے سٹریٹ کرائم کے حوالے سے تو کراچی پولیس چیخ کے دعوے مکمل طور پر دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں حالی دنوں میں ہونے والے ٹکیتی اور چوریوں کی وارداتوں میں مسلسل اضافے سے یہاں کی جو پولیس انتظامیہ ہے ان کی ناکس کار کردگی عوام پر آیا کر دی ہے جبکہ دوسری جانب میں ایک بہت بڑی آبادی رکھنے والا یہ علاقہ جیکسن کہلاتا ہے یہاں کے مکین اس وقت انتہائی پریشانی اور تشویش میں مقتلع ہو گئے ہیں کیونکہ حالی دنوں میں چوری اور ٹکیتیوں کی جو وارداتیں سامنے آئیں جس میں ہم نے دیکھا کہ جیکسن نگینہ سینٹر کے برابر میں ایک ہائی روف کی چوری کا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مہسان چوک میں بھی چوری اور ٹکیتی کا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ گولڈ لینڈ جو نگینہ کے برابر میں ایک بیلڈنگ ہے اس کے سب اسٹیشن سے الیکٹریک وائر جو لاکھوں کی مالیت میں تھی وہ چوری کر دی گئی ہے جبکہ دو دن پہلے آگر میں بات کروں تو نیٹی جیٹی پول سے ون نمبر جانے والے روڈ پر ایکسر جو ٹریفک جیئن کی صورتحال ہے تو ٹریفک جیئن کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈکے تو انہیں یہاں پر بھی ڈکے تھی کہ واردہ دیکھی جس سے شہری اپنی قیمتی سامان جس میں موبائل فون اور نگدی ان سے محروم ہو گئے تھے تو اس وقت موجود ہے جو صورتحال ہے یہاں کے مکین انتہائی جو ہےنا تشویش میں مقتلا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت علاقے میں سٹیٹ کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات نے انہیں جو ہےنا ذہنی طور پر کوفت میں مقتلا کر دیا ہے اس سے پہلے اگر ہم دو مہینے پہلے جائیں تو اسے چھو مختار پاور اس ایریے میں اسے چھو تھے اس وقت جب پورا شہر سٹیٹ کرائم کی واردہ دوں میں سے جل رہا تھا کراچی کا یہ علاقہ ہے تانی جیکسن کی جو حدود تھی یہ پور سکون تھا یہاں پر چوری اور ڈکیتیوں کی واردہ دیں تقریبا نہ ہونے کی برابر تھی اس دوران بھی ایک ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا تھا جس پر مختار پاور نے دن رات ایک کر کے پانچ افراد اور مشتمل وہ گروہ تھا ان کو نہ صرف گرفتار کر کے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا بلکہ ان کو جو ہے نا پابند سلاسل بھی کیا تھا اس وقت جو موجودہ صورتحال تانی جیکسن کی حدود سے میں آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں بتا رہا ہوں تانی جیکسن کی حدود میں ہونے والے جو حالیہ سیڈ کرائم کے واقعات ہیں اس پر یہاں کے مکین انتہائی تشویش میں مقتلا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ایس ایچ او یہاں پر اچھی کارکردگی دکھاتا ہے انہیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ایس ایچ او مختار پاور نے یہاں پر تقریبا کرائم پر کنٹرول کر لیے تھا اور اب افسوس کے ساتھ کہ ان کو یہاں سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ابھی ہم جو ہے نا اس وقت چوروں اور ڈکیتوں کے رحم و کرم پر رہے یہاں کے مکینوں نے ایس ایس پی کے مانی عارف اسلم راو سے پرزور اپیل کی ہے کہ تانی جیکسن کی حدود میں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے موسیر حکمت عاملی کے تحت ٹارگیڈٹ بیس کاروائییں کی جائے اور انٹیلیجنس بیس کاروائییں کیے جائے تاکہ علاقے سے جو اسٹریٹ کرائم جن اس وقت بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے اس پر قابو پا لیا جائے اور جو اہل افسران ہیں جن میں علاقہ مکینوں کے مطابق ایس ایچ او مختار پاور سیرفیرس ہیں ان جیسے افسران کو علاقے میں تائینات کیا جائے تاکہ علاقے میں جو شہری ہے وہ پور سکون رہے اور چوری اور ڈکیتیوں کے واردات کی روک کام ہو سکے اور اس وقت جو صورتحال ہے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے یہاں کے شہری انتہائی تشویش میں مختلع ہے اور وہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کراچی پولیس چیف اور ایس ایس پی زلک اعمالی تانی جیسے کی حدود میں بڑھنے والے جو حالیہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہیں ان پر نظر سانی کریں ان کے خلاف کاروائیاں کریں تاکہ سٹریٹ کرائم کا جن اس وقت بے قابو ہوتا دکائی دے رہا ہے اس پر مکمل طور پر کانٹرول حاصل کیے جا سکے